اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص کیا ہے شہوت اس کے اندر نہ پائی جائے تو بوسہ لے سکتا ہے اور اس میں کئی اقوال ہیں اور اس کا ثبوت احادیث سے بھی ملتا ہے آپ کے سامنے میں اقوال بیان کر دوں قاضی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دعود زاہری کے نزدیک روزے میں مطلقاً بوسہ لینا یہ مباہر اور امام مالک کیا ہے روزے کے حالت میں بوسہ لینے کو مقروح قرار دیتے ہیں لیکن امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ جوان شخص کو بوسہ لینا اپنی بیوی کو یہ مقروح ہے اور پوڑے شخص کے لیے کیا ہے یہ مباہر ہے تو یہ سب کا الگ الگ قول ہے لیکن تو پتہ یہ چلا کہ جوان شخص کا بوسہ لینا مقروح اس لیے قرار دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب بوسہ لے یعنی بیوی کو چومیں تو اس سے کیا ہے شہوت کا ظہور ہو اور جذبات پر قابو نہ پا جائے تو اسی لیے کیا ہے بچنا چاہیے امام مالک سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے کہ جوان کا بوسہ لینا مقروح ہے اور بڑھے کا بوسہ لینا کیا ہے مباہر ہے لیکن اور ایک روایت امام مالک یہ کہتے ہیں کہ نفلی روزے میں مباہر ہے اور فرض میں مباہر نہیں مگر یہ تو چاروں اقوال میں نے آپ کو بتا دیئے لیکن سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ بوسہ لینے سے روزہ اس وقت توڑتا ہے کہ جب انزالے یعنی منی ہو جائے منی کا انزال ہو جائے تب کیا ہے روزہ توڑ جاتا ہے اور اگر بوسہ لینے سے روزہ اس وقت نہیں توٹے گا جب تک کہ منی کا انزال نہ ہو جائے کیونکہ منی کا انزال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جذبات پر قابو نہیں ہوتا اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے کہ حضرت مسلم شریف کتاب السیام کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطاہرات میں سے کسی کا بوسہ لے لیتے تھے اور یہ فرما کر حضرت عائشہ نے تھوڑا سا حسنا شروع کر دیا اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حسنے کا سبب جو تھا یہ تعجب کی بنیاد پر تھا اب اس سے یہ نہیں کہ حضرت عائشہ مزاق اڑانا چاہ رہی تھی نہیں تعجب کی بنیاد پر تھا کہ شرمیلی کے شرماہت کی بنیاد پر تھا اور ایک روایت میں مسلم شریعت کے ہے جس کو کہ حضرت صفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھا کہ تمہارے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے عبد الرحمن کچھ دیر چپ رہے پھر کہا ہاں یہ روایت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ عمل فی نفسی جائز ہے لیکن کیا ہے جذبات پر قابو رہنا یہ بالکل واقع ہے کیونکہ حضرت عائشہ کے ایک اور حدیث ہے جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ صرف بوسہ لینا نہیں بلکہ بوسے کے ساتھ کس چیز کا احتیاط کرنا ہے وہ ضروری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں تیسری حدیث ہے کتاب السیام کی جس کا باب ہے یہ باب نمبر ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں میرا بوسہ لیتے تھے روزے میں میرا بوسہ لیتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے جذبات پر قابو تھا تم میں سے کون شخص اس طرح اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے اس سے یہ بات بھی بلکل واضح ہو گئی کہ بوسہ لینا تو جائز ہے لیکن جذبات پر قابو رکھنا یہ بلکل واضح طور پر ہے ایک اور حدیث حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں اپنی کسی زوجہ کو چمٹا لیتے تھے یعنی پکڑ لیا کرتے تھے مگر جذبات پر قابو رہتے تھے اس کے بعد اسود کہتے ہیں کہ میں اور حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے استفسار کیا پوچھا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کسی زوجہ کو چمٹا لیتے تھے فرمایا ہاں لیکن آپ تم سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے تھے یا فرمایا تم میں سے کون آپ کی طرح جذبات پر قابو رکھنے والا تھا تو ان تمام احادیثوں سے یہ بات تو بالکل واضح ہو رہی ہے کہ بوسہ لینا تو اگرچہ جائز ہے لیکن بوسہ کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات پر قابو رکھنا یہ ضروری ہے تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو روزے کے حالت میں بوسہ لینا ہے تو لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر بوسہ لیتے لیتے اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا اور منیت انزال ہو گیا تو اس صورت میں کیا ہے روزہ اس کا توڑ جائے گا اور جب روزہ توڑ جائے گا تو اگر اس بات کا اس کو علم ہے کہ اگر ہم نے اپنی بیوی کو بوسہ لیا اور میرا انزال ہو جائے گا پھر بھی اس نے یہ حرکت کی ہے اور تو گویا کہ وہ جان بوچ کر کے یہ حرکت کر رہا ہے اور جان بوچ کر اگر اس نے روزہ کو توڑا تو روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور قضاء بھی ادا کرنی ہوگا لیکن اگر اس کو اس بات کا علم تھا کہ ہم اپنی بیوی سے بوسہ لیں گے تو ہم جذبات پر قابو رکھ لیں گے لیکن پھر کیا ہوا وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تو اس کو صرف کیا ہے قضاء کرنی ہوگی لیکن احتیاط یہی ہے کہ ہم کو کیا ہے اس قسم کے حرکات سے کیا ہے بچنا چاہیے تاکہ کیا ہے ہمارا روزہ کیا ہو قضاء نہ ہو جائے اور ہم اپنے جذبات پر ہمیشہ ہو سکتا ہے شیطان ہمیں بڑھکا دیں اور ہم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں تو کیا ہے ہم کو اس حرکات سے بچنی چاہیے اور ہمیں وہ کام کرنی چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے السلام